کہ بازار میں جو دوائیں بک رہی ہیں ان میں سے کتنی دوائیں ہیں جو بہت کام کی ہیں جو بہت جروری ہیں جن کے بنا کسی کا علاج نہیں ہو سکتا جیون رکشک ہیں بہت آوشک ہیں تو جسٹس ہاتھی نے ہمارے دیش کے سب ہی بڑے وششکیوں کو بلایا اپنے سامنے اور وششکیوں کو انہوں نے یہ کہا نویدن کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے سموہ بنائیے اور بھارت دیش میں جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے انسار دوائوں کی ایک سوچی بنا کے دیجئے کہ کتنی دوائیں ہیں جو بھارت کے مریجوں کے لیے بہت آوشک ہیں جیون رکشک ہیں تو آپ کو سن کے حرانی ہوگی سارے وششکیوں نے مل کر ایک سوچی تیار کی جس میں ایک سو سترے دوائوں کی نام دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک سو سترے دوائیں بہت جروری ہیں بہت کام کی ہیں ان دوائوں کے بنا کسی بھی مریج کا علاج نہیں ہو سکتا یہ تو بہت آوشک ہیں جیون رکشک ہیں تو انہیں ایک سو سترے دوائوں کی سوچی کو جاری کیا گیا اور سرکار کی طرف سے سبھی چکتسکوں کو یہ نویدن کیا گیا کہ آپ دھیان رکھیں اپنے مریجوں کو جب دوائیں آپ لکھتے ہیں پرسکرپشن لکھتے ہیں تو آپ ان ایک سو سترے دوائوں کے باہر جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہی دوائیں سارے دیش کے وششگیوں نے عام رائے سے تیہ کی ہیں وہ سرکار نے تیہ نہیں کی تھی ہمارے دیش کے آپ کے جیسے ڈاکٹر وششگیوں دورہ تیہ کی گئی تھی پھر کیا ہوا جسٹس ہاتھی کمیشن کی یہ رپورٹ آئی تو سارے بازار میں حلہ ہو گیا اور دبا بنانے والی کمپنیوں نے اس رپورٹ کو خارج کرنے کی طاقت لگا دی اور سرکار کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس رپورٹ کو سرکار کبھی نہ مانے لیکن بھارت سرکار نے اس رپورٹ کو جاری کیا اور سارے دیش کے وششگی ڈاکٹروں کو یہ پتا چلا کہ ایک سو سترے دوائیں بہت جروری ہیں بھارت کی جلوائیو کے انسار بھارت کے باتاورن کے انسار یہاں کے لوگوں کو ہونے والے جو روگ ہیں جو بیماریاں ہیں ان کے انسار آپ کو سنکہ حرانی ہوگی کہ انہیں ایک سو سترے دوائیں کی سوچی جب میں نے دیکھی تو سردی خاصی جکام سے لے کر سب سے خراب بیماریاں جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں جن کو جان لیوا بیماری ہم کہتے ہیں جیسے کینسر ہے تو سردی خاصی جکام سے لے کر کینسر تک کی بیماریوں کو سارا کور کرنے والی یہ دوائیں ہیں ایک سو سترے سرکار نے پھر ایک قانون بنا دیا اس دیش میں کہ جو بھی کمپنی دوا کا لائسنس مانگے گی سرکار سے اس کے اوپر پہلے سے یہ ایک ابلیگیشن ہوگا پابندی ہوگی کہ ان ایک سو سترے دواوں کا اتفادن اس کمپنی کو جرور کرنا پڑے گا اور باقی کوئی اور دوا وہ بنانا چاہے تو اس کے لئے سرکار سوچے گی تو جروری دواوں کا اتفادن اس طرح سے اس دیش میں شروع ہوا قانون کی مدد سے قانون کے مادہم سے اور دھیرے دھیرے بھارت کے لوگوں کو جروری دوائیں اپلبد ہونے لگیں آزادی جب آئی تھی اور اس کے لگ بگ پہلی پنچوارشک یوجنہ کے پورا ہونے تک جادہ تر جروری دوائیں باہر سے آیات ہوتی تھی ودیشوں سے آتی تھی لیکن یہ قانون جب بن گیا ہمارے دیش میں تو ودیشوں سے آیات ہونے والی دواوں کی سنکھیا لگاتا اور گھٹتی گئی اور دھیرے دھیرے دیش میں ہی اتفادن بڑھتا چلا گیا اور مریجوں کو سستی قیمت پر اپلبد دوائیں ہو گئیں جو بہت ضروری تھی پھر ہمارے بازار میں ایک نیا دور آیا اور بہت ساری ودیشی کمپنیوں نے ہمارے دیش میں ایک ساتھ پرویش کیا ہمارے دیش کی سرکار کی نیتی بدل گئی پہلے ہمارے یہاں نیتی یہ ہوا کرتی تھی کہ ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں دواوں کے ادیوک کو نہ چھوڑا جائے دیش کی کمپنیوں پر بھروسہ کیا جائے سوہ دیشی کے راستے پر آگے بڑھا جائے سواولم بھی دیش کو بنایا جائے دواوں کے اتھپادن میں کیونکہ دوا ایک ایسی سمویدنشیل وسطو ہے جس کا اتھپادن اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے مان لیجئے دیش میں کوئی مہاماری فیل گئی پلیگ فیل گیا اب آپ کلپنا کریے کہ پلیگ میں کام آنے والی دوائیں اگر کسی ویدیشی کمپنی کے ہاتھ میں ہے سارا اتھپادن کسی ویدیشی کمپنی کے اکادکار میں ہے یا ویدیشی کمپنی پوری طرح سے آیات کر کے اس دوا کو لاتی ہے تو مہاماری کے سمعے میں وہ کمپنی سرکار کے ساتھ بولے گی کہ بھئی یہ سو روپائی کی دوا ہے ہم تو اس کو ہجار میں بیچیں گے دس ہجار میں بیچیں گے آپ کی مرجی ہے تو لیجئے نہیں ہے تو نہیں لیجئے تو سرکار کے ہاتھ پر فول جائیں گے ایسی استطیق میں آپ کیا کریں گے کیونکہ دوا کے بیعپار پر اور اس کے مولے پر پورا نیانترن سرکار کا اگر نہیں ہے اور کسی ویدیشی کمپنی کے ہاتھ میں کوئی ایک مونوپولی آئیٹم آ گیا جس کو وہ کمپنی پوری طرح سے منافق خوری میں بدل دے گی تو آپ کے لوگ تو مر جائیں گے بینہ دوا کے بہت مہنگی دوائیں ہو جائیں گی اور ویدیشی کمپنیاں اکثر ایسے سمیں کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کب کوئی بڑی مہماری فیلے کئی بار تو مہماری فیلا دی جاتی ہے تاکہ ان کی دوائیں بڑے پیمانے پر بک سکیں تو بھارت دیش کی سنسد نے اس ویشہ پر بہت بحث کی شرمتی گاندی جب دیش کی پردھان منتری بنی تو ان کا پہلا لکش یہ تھا کہ گریب لوگوں کو سستی دوائیں جیون رکشک دوائیں آوشک دوائیں کم سے کم قیمت پر اپلبد ہونی چاہیے یہ ان کے بیس ستری کارکرموں میں سے ایک کارکرم تھا اور انہوں نے اس کے لئے پوری طاقت لگائی اور پوری ایمانداری سے کام کیا اور اس کا پرنام نکلا کہ بھارت دوائوں کے اتپادن میں انیس سو ستر تک آتے 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 آتمنر بھر ہو گیا پہلے جہاں ہم ویدیشوں سے آیات کرتے تھے ادکتر دوائیں پھر یہیں بننے لگیں ساری دوائیں بعد میں کیا ہوا انیس سو نبے اکیانوے سے ہمارے دیش کی سرکار نے نیتی میں بدلاؤ کیا اور ایسا بدلاؤ کر دیا کہ ویدیشی کمپنیاں جادہ سے جادہ بیاپار کر سکیں باہر سے آ سکیں اور دوائے کے چھتر کو بھی ویدیشی کمپنیوں کے لئے بڑے پیمانے پر کھول دیا گیا نتیجہ ایسا خراب نکلا کہ بھارت کے بازار میں دوائوں کی باڑا آگئی جیسے جیسے کمپنیاں بڑھی ویسے ویسے دوائیں بڑھی پہلے ویدیشی کمپنیاں بہت نینترد تھی پھر ان پر نینترد ختم ہوا اندہ دھند ویدیشی کمپنیاں بازار میں آئیں اور انہوں نے بازار میں ایسی ایسی دوائیں لاکے ڈالنا شروع کیا جن کی کوئی ضرورت نہیں دور دور تک جو بیکار کی ہیں گیر جروری ہیں جن کو آپ irrationل کہہ سکتے ہیں irrelevant کہہ سکتے ہیں ایسی دوائوں کا پورا بازار بھر گیا ابھی بھارت سرکار کے آکڑوں کے انصار میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے دیش کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ بازار میں چوراسی ہزار فارمولیشنز ہیں جو بک رہے ہیں اور ہاتھی کمیٹی کی ریپورٹ کے انصار ماتر ایک سو سترے دوائیں ہیں جو بہت جروری ہیں اور آوشک ہیں جیون کو بچانے کے لیے ایک سو سترے دوائیں جروری ہیں آوشک ہیں جیون کو بچانے کے لیے اور بازار میں چوراسی ہزار فارمولیشنز بک رہے ہوں تو کسی بھی ڈاکٹر کو یہ چناو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا جروری ہے اور کیا گیر جروری ہے ہاتھی کمیشن کی ریپورٹ میں ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے ایک سنشو دھن کیا ڈبلو ایچو کے وششگیوں کی ایک ٹیم بھارت آئی تھی اور بھارت سرکار کے ساتھ ان کا لمبا وارتہ لاپ ہوا تو ڈبلو ایچو کے وششگیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جسٹس ہاتھی کمیشن کی ریپورٹ کافی پرانی ہیں اب تو سمیں کہ انسار کچھ نئی بیماریاں آ گئی ہیں تو ان نئی بیماریوں کے انسار دواؤں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے تو بھارت سرکار نے ڈبلو ایچو کے وششگیوں کو کہا کہ آپ اچھا بنا دیجے ایک دوسری سوچی بنا دیجے جو بھارت کی آج کی جرورت کے انسار سے بہت آوشک دواؤں کی سوچی ہو جو جیون آوشک دواؤں کی سوچی ہو تو ورڈ ہیلتھ اور ایگنائزیشن کے وششگیوں نے ایک دوسری سوچی تیار کی اس دوسری سوچی میں انہوں نے جسٹس ہاتھی کمیشن والی پہلی سوچی کو شامل کیا جس میں ایک سو سترے دوائیں ہیں اس کے بعد کچھ اترکتے دواؤں کو جوڑ دیا تو اب بھارت دیش میں جیون آوشک دواؤں کی سوچی بڑھ کر ساڑھے چار سو ہو گئی ہے ماں نے بھارت کی بیماریوں کے لیے بھارت کے مریجوں کے لیے بھارت کی آوو ہوا اور جلوائیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل دواؤں کی جو ضرورت ہے ہمیں وہ ساڑھے چار سو مات رہیں ماں نے ساڑھے چار سو دواؤں میں سردی خانسی جھکام سے لے کر اب کینسر تک کی سب بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور وحو کے وششکیوں کا یہ کہنا ہے کہ لگ بک ڈیڑھ سو بیماریاں بھارت میں پرمختہ سے پائی جاتی ہیں اتر دکشن پورا پشم بھارت کے سبی علاقوں میں ان میں مہاماریوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اپیڈیمکس اس میں نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورے بھارت میں اتر دکشن پورا پشم لگ بک ڈیڑھ سو بیماریاں ہیں اور ان میں کینسر جیسی بھی گمبیر بیماریاں ہیں سردی خانسی جھکام جیسی سادرن ہیں ان سب کا کل ملا کر علاج کرنے کے لیے چار سو پچاس سے زیادہ دواؤں کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو ڈبلو ایچو کی ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ساڑھے چار سو دوائیں چاہیے بھارت دیش میں جسٹس ہاتھی کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں ایک سو سترے دوائیں کافی ہیں اگر ہم ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کو ادھکتم مان کے بات کریں تو ساڑھے چار سو دواؤں سے زیادہ اس دیش کو اب ضرورت نہیں ہے اب اس دیش میں چوراسی ہزار فارمولیشن کیوں بکنے چاہیے پھر لیکن یہ بک رہے ہیں واسطہ بکتہ یہی ہے سچا یہی ہے جب سرکار کے وششگیوں کے سامنے ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ کہتی ہے ساڑھے چار سو سے زیادہ دوائیں نہیں ہونی چاہیے پھر بازار میں چوراسی ہزار دوائیں کیوں ہیں تو زیادہ تر سرکاری ادھکاری اور وششگ دبے جبان میں ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھئے بھارت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں برشتا چار کرپشن اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ کسی بھی کمپنی کو کچھ بھی دوائیں بیچنے کا کچھ بھی دوائیں بنانے کا بہت آسانی سے لائسنس مل سکتا ہے اور ودیشی کمپنیوں کو تو اور جلدی مل سکتا ہے کیونکہ ہماری سرکار ایسا مانتی ہے کہ ودیشی کمپنیاں جب آتی ہیں تو وہ سب اچھا ہی اچھا کرتی ہیں خراب کچھ کرتی ہی نہیں ہے اس لئے ودیشیوں کو تو کوئی بھی لائسنس بڑی آسانی سے مل جاتا ہے تو ایک ایک دوائیں کمپنی کو ہزاروں دوائوں کے لائسنس ملے ہوئے ہیں اس چکر میں چوراسی ہزار فارمولیشن بازار میں بک رہے ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے ہمارے لوگوں کی جیب سے نکال کر یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں لے جا رہے ہیں دھیان اس بات کا دیں کہ ماتر ساڑھے چار سو کی ضرورت ہے اور چوراسی ہزار فارمولیشن بازار میں ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر گیر جروری دوائیں ارریشنل دوائیں ارریلیونٹ دوائیں بازار میں اپلبد ہیں اور مریج ان کو کھانے کے لئے مجبور ہیں بازار میں اپنے دوائیں